پاکستان سے برطانیہ کے لیے بھی پروازوں پر مائی میں پابندی اٹھنے کا امکان ہے جبکہ اس کے علاوہ ڈرانز کے بارے میں بھی جامع پالیسی جلد مرتب کر لی جائے گی سی اے اے کے ڈائریکٹر جرنل نے تریالیسویں ای کچہری میں مسافروں کو اپنے حقوق جاننے اور پروازوں کی منسوخی جیسی شکایات کے لیے دعوے دائر کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے اگر کسی ائرلائن کی پرواز منسوخ ہوتی ہے یا اسے تاخیر سے لینڈ ٹیک آف کروائے جاتا ہے اور منسوخی کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اس کی وجہ ٹیکنیکل تھی اسی بارے میں مزید بھی بات کرتے ہیں ترجمان پی آئی اے عبدالحفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحفیظ آپ کی قیمتلت کا بہت شکریہ یہ اہم معاملہ ہے اور یقین طور پر برطانیہ سے جو پروازیں وہ بھی اب بہال ہو جائیں گی لیکن اس میں ایک معاملہ سامنے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پروازیں تاخیر کا شکار ہوتی ہے مسافروں کو شدید مشکلات سامنا ہوتا ہے اس کے لیے کیا جامعہ حکمت عملی اپنا ہی جاری ہے آپ کی طرف سے جی بہت سے پروازوں کی تاخیر اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مسافروں کی جو کوفت ہے وہ ایک بہت ایک بنیادی مسئلہ ہے لیکن اس میں آپ نے کہا کہ اس کے پر صرف یہ والی بات کہنا ہے کہ تقنیکی وجہ کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے وہ بالکل بھی کسی طور سے جو ہے وہ فیر بات نہیں ہے پی آئی اے اور پی آئی اے کے انتابعہ سے سے ایک بڑی اچھی ہم نے ایک پالیسی بنائی دیئے جس کے اندر ہم پیسنجرز کو اپنے پیسنجرز کو حد و نمکان ہم ان کو کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو انفارم رکھیں کہ میں ان صدقہ حال کیا ہے اس اس لئے کے اندر جو ایک اہم چیز ہے جو کہ ہماری طرف سے بھی کی گئی ہے اور آپ باقی انڈسٹری بھی اس کو فالو کر دیئے وہ یہ کر دیئے کہ آپ کا کال سنٹر بہت زیادہ فعل ہے آپ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فون کی طریقے چاہے آپ وٹسائب کی پر ہوئی چاہے ریگور کال کی طریقے بھی آپ اپنی پروازوں کی بروقت معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی تاخیر یا ملسوکی کی ایکچول وجہ بھی آپ اس دستے میں پی آئے کال سنٹر سے معلوم کر سکتے ہیں عبدالعبی صاحب یہ بتائیے کہ ایک کچہری آپ نے اس سسٹم متعارف کر رہا ہے اور یہ ابھی ریسنٹلی ہی متعارف کروایا گیا ہے عوام کی جانب سے اس سے متعلق کیا رسپونس آ رہا ہے دیکھیں ایک کچہری ایک پرامنسٹر آفس کی طرف سے ایک جاری گودہ دنسٹرکشن ہے جس کے طرح تمام پبلک سیکٹر آرگانزیشن جو ہیں وہ مہینے میں ایک دفعہ ایک کلی کچہری کا انکات کریں گے ہم لوگ دی سیبلیویشن بھی ایس پر دی ایڈوائیز او دی پرامنسٹر آفس ہم اس کو بنکتب کرتے ہیں جس کے اندر ہماری امسلامیاں سٹارفین کے ساتھ جو ہے وہ دیریکٹ انٹریکٹ کرتی ہے اور ان کے مسائل سنتی ہیں ان کے مسائل کے اطلاعات کے لیے فورکار کی پر اکرامات کی جاتے ہیں بہت زیادہ ایک ہیلڈی اس کی اوپر کانٹریبیشن یا پرسپیشن ہوتی ہے لوگوں کی کئی سو لوگ اپنے سوال پہلے سے بھیجتے ہیں جب بھی ہوتا ہے تو بہت ایک اچھا ویور ہے جو کہ اس کو لائف سنتا ہے اور اپنے اپنے سوالات بھیج کے اس کا اسی تائم پر وہ جواب ہے عبدالعفی صاحب ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو پروازیں منسوقی رہی ہیں اور اب وہ بحال ہو رہی ہیں کیا خوشخبری عوام کے لیے دیکھیں دوستہ تین سال سے یہ پروازیں منسوق تھی کیونکہ ہمارے پاس یا پاکستان کسی اور ایلینگ کے پاس ان کی جو اپتائیزیشن ہیں وہ ہمارے پاس نہیں تھی ایک بہت ہیکٹک عمل کو فالو کیا گیا بہت ایک رچیدہ عمل تھا ان کی پرمیشنز واپس دے رہا جسے ہیں فلائٹ سیفٹی کے جو پھن کے میار ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو رسک سیسپکٹ کا طریقہ کار ہے اس کے پر جو اپنے آپ کو یورٹی سائنٹ کی پر لے کے آنے کے پر کافی محنت ہوئی درمیان میں کوویٹ آیا جس کی وجہ سے یہ پروازیس جو ہے لیکن اللہ حمدللہ ہم نے گزشتہ سال ان کے دو آڈیکٹ سکسفلی مکمل کیے اور اس کے بعد ہم ابھی یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ان کا میں کے اندر سیفٹی ریو بورڈ ہے اس کے اندر وہ پرمیشنز جو ہے وہ دستیاب ہمیں ہو جائیں گی جس کی فوراً بعد پی آئے جو ہے پیرس اور برطانیہ کا فلائٹ آپریشن کا آغاز کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں کے انگ یا جون کے اندر پاکستانی عوام کے لیے خوش خبری ہوگی کہ پاکستان سے براہی راست پروازیں یورپ اور برطانیہ جا سکیں بہت شکریہ ترجمان پی آئی اے عبدالحفیث خان بولنیوں سے گفتگر تھے